نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے قطر سے ریلیٹیڈ قطر ایک گلپ کی کنٹری ایک گلپ کا یہ قصہ ہے سمجھ سکتے ہیں چھ ساتھ کنٹری آپ کو سب کو پتا ہے یہ گلپ کنٹریز یا کھاڑی دیش بول سکتے ہیں ان سب کو دوبائی قطر مسکت ایران اراک وید بغیرہ سب کنٹری ایک ہی یہ معلوم بہنوائی ہیں اور مجھے لگتا ہے ہر جگہ گلپ کنٹریز میں ورکر اتنے بیڑ بکریوں کی طرف پڑے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کا زیادہ سوچن ہوتا ہے سوچن ہونے کا ریزن آپ کو پتا ہے جہاں پہ دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں چار لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں تو کمپنیوں کو پتا ہے کہاں جائیں گے پڑے تو اپنے ہی پاس رہنا ان کو تو ہر چیز میں پھر سرکاری آدھے سوکے اوہلنا کرنا مزدوروں کو سمیں پہ تنکھا نہیں ملنا اوور ٹائم نہیں ملنا ویزا رینیو نہیں کروانا اور کھانے پینے کی سویدائیں نہیں دینا رینہ نہیں دینا میڈیکل انسورنس نہیں دینا وغیرہ وغیرہ کئی پرکار کی ان کا انڈ بونس جن کو بول دیتے ہیں اگر کمپنی چھوٹی سے نکال بھی دیتی ہے تو ان کا بونس نہیں دینا کئی بار ایسے بھی سننے میں آتا ہے کہ کمپنی میں کام ختم ہو گئے چار مہنے کی کمپنی نے پکار کھا گئی چھ مہنے کی کھا گئی اور ٹکٹ دے کے اپنے دیش بھیج دیا انڈیا بھیج دیا جی ہاں اسی پورے سسٹم پہ ہم پرکاش ڈالیں گے ایک انتراشتی سہنسطہ ہوتا ہے ہمارڈ رائٹس واتس جی ہاں ساتھی ایک انتراشتی سہنسطہ ہے جو ورڈ لیول پہ ورکروں کے اوپر دھیان رکھتی ہے کہ کون سے دیش میں ورکروں کا سوسن ہوتا جارہا ہے آلانکہ یہ نیوز میں بتاتا ہوں یہ اگست 2020 کی نیوز ہے جو میں ابھی آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد میں کتر سرکار کو سپاہی دینی پڑی تھی کہ ہم اس میں صدار کر رہے ہیں اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کتر میں ورکروں کی بلے بلے ایسا کچھ ویڈیو تھا ٹائٹل اس میں لکھا گیا تھا آپ کافی لوگوں نے اس کو دیکھا بھی تھا اس میں مینمیم سیلی اٹھارہ سو روپے کر دی تھی رہنے کے سہید رہنے کا چارج پانچ سو پلس دین سو بارہ سو ایسا کچھ تھا آپ نے دیکھا ہوگا تاکہ ہر روز آپ کو گلپ کٹریز سے ریلیٹڈ نہیں نہیں اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں اگست 2020 میں کتر نے مانو ادھکار باگی جو ریپورٹ تھی اس کو کھاریز کر دیا تھا ریپورٹ میں کیا بتایا گیا تھا کہ کتر میں ورکروں کا سوشن ہوتا ہے سرکار دھیان نہیں دیتی ہے کیونکہ لگ بک ساٹھ لوگوں کے اوپر یہ سروے کیا ساٹھ لوگوں کے اوپر سروے کیا لگ بک الگ الگ ساٹھ لوگ کم سے کم پچاس کمپنیوں سے تھے یہ نہیں کہ بھی ایک ہی کمپنی میں جا کے گھسکے سروے ہو گیا نہیں الگ الگ لوگوں پر سروے کیا گیا سروے کی ادھار پر ہیمن رائٹس وارس نے ایک نسکرس نکالا اس نسکرس میں یہ بتایا گیا کئیوں میں ورکروں نے بتایا کہ ہمیں تنخہ ٹائم پر نہیں ملتی کرونا کا عالم ہے خاص طور سے بتا دوں یہ استثیتی پیدا ہوئی تھی ٹھیک اگست ابھی تو چل رہا بھی گیا نا کرونا میں چل رہا تھا کئی لوگوں نے یہ بتایا الگ الگ کمپنیوں کی ہمیں تنخہ مل جاتی ہے آگے پیسے ہو جاتی ہے کٹ کے ملتی ہے کئی بولتے ہیں کہ ہم نے میں نے میں پچاس گھنٹے ساٹھ گھنٹے اوور ٹائم کیا لیکن اس کا پیسہ کمپنی نے نہیں دیا ہمارا ویزا رینوی نہیں کیا ٹھیک ہے یا پھر ہمیں ہمارا جو بھی چینج کر دیا ہم زیادہ بولتے ہیں تو کمپنیاں ہمیں دھمکی دیتی ہیں جوب سے نکال لے گی کافی سارے لوگوں کے ساتھ ایسے بھی کیسن آئے گی بھئی ہمیں کمپنی نے بولا گھر چلے جاؤ اور ہمیں تنخہر نہیں دی جی ہاں اس طرح سے پھر ہمارا ویزا واجنے کتر سرکار سے بات چیت کی کتر سرکار نے اس بات کو خارش کرتے ہوئے بولا کہ ہم نے صدار کیے وغیرہ وغیرہ آپ کو پتا ہے جو ہر دیش کی سرکار بولتی ہے کتر میں لگ بگ ایک آنکڑی کے نصہ ستائیس لاکھ ورکر کام کرتے ہیں جی ہاں ستائیس لاکھ ورکر الگ لگ دیشوں کے وہاں پہ کام کرتے ہیں جس میں مجھے جہاں تک مانتا ہوں اسی پرسنٹ سے اوپر لوگ کنٹرکشن لائن کے مضبورت نچلے طبقے کے لوگ ہیں جو وہاں پہ کمپنی ان کو مہنا دو مہنے کی تنخہ دیتی ہے اسی سے ان کا انڈیا میں یا الگ لگ دیشوں کے ہیں ان کا روزی روٹی یا پھر ان کا چھولا جلتا ہے جی ہاں لیکن پھر بھی یہ کمپنیاں انہی کے ساتھ سب سے زیادہ چٹنگ کرتی ہے کیونکہ جو بڑے پتوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کان مروڑ کے یوں اور پیچھوارے میں ڈنڈا ڈال کے کمپنی سے دنخہ لے لیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ادھیکاروں کا پتا ہے اور مزدور تبکے کے لوگیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہزاروں کی شنکھیا میں آپ کو پتا ہے وہ پڑے رہتے ہیں بڑے بڑے بلڈنگوں میں لیبر گیم جس کو بول سکتے ہیں کبھی کون آتا ہے کمپنی نے یہ بولا ہے وہ بولا ہے چھے مہنے بعد پتا سلی کمپنی پھیل ہو گئی ٹکٹ پکڑا دیتے ہیں پاسپورٹ پکڑا دیتے ہیں جاؤ اپنے دیش ٹکٹ دیتے ہیں کئی کمپنیاں تو ککٹ بھی نہیں دیتی پاسپورٹ پکڑا دیتے ہیں جاؤ اپنے دیش یہ اسططح ہوتی ہے اور ان کے ساتھ میں ماتھا پچی کرنا کانونان ماتھا پچی کرنا بھی ان ورکروں کے لیے بہت بڑی سمسیہ ہو جاتی ہے کیونکہ لیبر تبکہ آپ کو کیا پتا ہے وہاں پولیس کیس کرے گا لیبر کورٹ کرے گا چکر کٹے گا وہاں پہ اور ادھر پریوار بکھا بیٹھا ہے ہوتا ہے انڈین ورکروں کے ساتھ میں یا پھر کوئی بھی ورکر ہیں جو بھی دیشوں میں کامکار کے لیے کام کے لیے جاتے ہیں خاص طور سے ان دیشوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ لیبر لیبر لاب ایک دم سلو شتیتی میں سلتا ہے اس کے اوپر تورنٹ ایکسن نہیں ہوتا جس میں کتر کا بھی نام آتا ہے ایچ آر ڈبلو نے ایچ آر ڈی ڈبلو نے بھی ایک سروے میں بتایا سرکار کو کہ آپ کی کمپنیاں ہیں وہ لوگوں کا اور ٹائم کا پیسہ دبا لیتی ہیں ٹائم پہ ان کو سللی نہیں دیتی ہیں سویدہیں پوری ان کو سمیہ پہ نہیں ملتی ہیں سر کمپنیاں کونٹیکٹ میں یہ اولنگن کرتی ہیں جو اگریمنٹ ان کا بنا ہوتا ہے جس اگریمنٹ میں سائن ان کے ہوتے ہیں وہ ان پہ پورا نہیں اترتی ہے جی ہاں حالانگی کتر کی سرکار نے کہا ایکٹیوٹی کو روکنے کے لیے سرکار نے قدم اٹھائے ہیں ایسا انہوں نے بولا جس ایک الوکٹونک پروٹیکشن سسٹم بنایا گیا تھا جی ہاں جس میں سیندری اگر آپ کو تنکھا نہیں ملی ہے تو آپ شکایت کرتے ہیں تو اس کی تحقیقات کی جاتی اس سسٹم کی طرف سے ایچ آر ڈگلو جو ایک بیواغ الیکس انتراشتی بیواغ 2020 میں سرپلس یعنی اچھے لوگوں کو دارت پیکیج بغیرہ دینے کی گوشنا کی تھی لیکن کرونا ماماری میں سب کو خراب کر دیا ایسا بھی سننے میں آرہا ہے قطر سرکار کے طرف سے بہت ساری کمپنیاں ہیں نیوکتہ ہیں جن کے پاس سیندری دینے کے لیے برکروں کو تنکھا دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ لیئے سرکار نے جو کمپنیاں نہیں دے پا رہے کمپنیاں اور سرکار ان کو لون دے لون کے مادم سے وہ ورکروں کو تنکھا چکا ہے ایچا ڈبلو کا کہنا ہے کہ یہ کرونا ماماری آنے کے پاس سب سے زیادہ ورکروں کا سوشن بڑھ چکا ہے قطر میں جی ہاں کرونا کال میں سب سے زیادہ نقصان ہوسپیٹیلیٹی ارزا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے قطر ایئر ویز قطر پیٹرولیم کمپنیاں بھی انہوں نے بھی خوب سارے ورکروں کی چھوٹی کی ہے چھوڑ اس میں آپ کو سب کو پتا گھٹایا ایچا ڈبلو نے قطر سرکار سے کہا ہے سویمت راشت سرم 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 آپ کو پتا انٹرنیشل سرم سرم گھل پنٹریوں میں سب میں دکت آ رہی ہے لیکن گھتر میں پتا یہ کفال سسٹم ہے نا یہ بڑا سہی نہیں یہ تھا یہ ریپورٹ کے پرکاشن جب ریپورٹ سرکار کے سامنے سرکار نے کہا کہ جو مدے اٹھائے گئے ہیں سرکار بیتر کے سوشن آملوں میں گیر کانونی جانکاری سرکاری سنطنوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے سرم سوشن کو روکنے کے لیے کتر سرکار لاغو کرتی تھی مارس کے قریب لاغو ہو جائے گا دو جار اکیس ابھی میں مطلب اٹھارہ سو روپے میں بتایا تھا نا کہ 300 کھانے کا 500 آپ کا مکان کا یا زار روپے ایسے کچھ میں نے بتایا تھا وہ سرم 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 ایسے 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 کتر سے بس ساتھ جان کریں ایسے شیئر کریں ملتے نیکس ویڈیو ملتے جان کریں جی بھارت